السلام علیکم آج میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہوں اور ان سبھی اسادزل سے مخاطب ہوں جو اس بار اہلیتی امتحان میں شریک ہو رہے ہیں میں کچھ خاص ٹیپس بھی دینے جا رہا ہوں میں نے گروپ بھی بنایا ہے اس گروپ میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں جہاں ٹیسٹ بھی لیتا ہوں آن لائن ٹیسٹ بھی لیتا ہوں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس گروپ میں واتسپ گروپ میں ضرور شامل ہو تو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا تیاری کریں کہ آپ جو اہلیتی امتحان ہے سکھمتہ پریکچھا اس میں پاس کر جائیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ گھبرہات ہوگی امتحان نام ہی ہے گھبرہات کا ظاہر سی باتیں امتحان ہے نا تو امتحان میں دو ہی اپشن ہے یا تو پاس کریں یا فیل کریں بس آپ فرس سکھن تھارٹیس کو بھی پاس ہی سمجھئے تو پاس کریں یا فیل کریں دو ہی اپشن ہے انسان کو ڈر لگتا ہے فیل کرنے سے تو یہاں آپ استاد ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے امتحان کہتے کس کو ہیں میں یہاں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں آپ سے وہ بہت خاص ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کہیں سے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں جن کے سامنے سوال آئے تو جواب آپ کو نہ پتا ہو مطلب ایسے نہیں ہیں آپ نے پہلے سے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا ہے لیکن سوال کیا ہوگا آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا سوال نہ پوچھ دیا جائے جس کا جواب مجھے نہیں پتا جی ہاں یہی ہوتا ہے ایسا سوال پوچھ دیا جائے جس کا جواب نہیں پتا ہو تو سب کو یہی ڈر لگتا ہے لیکن میں یہاں آپ کو یقین دلاؤں یا آپ کے اندر حوصلہ پیدا کروں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے سوالات کہاں سے آئیں گے اس کے بارے میں کسی کو ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ سوالات آپ کے درسی کتاب سے ہی پوچھے جائیں گی وہ کتابیں جو آپ پڑھا رہے ہیں جو آپ کا معمول ہے جن کتابوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں ایک سے لے کر آٹھ تک اگر آپ سبھی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اردو کی سبھی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ مطلب ریاضی کی بات کروں میت یعنی گنیت کی بات کروں تو آپ ایک سے پانچ تک پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ادھر ادھر سے تھوڑی بہت جانکاری لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہوگا میں چونکہ آن لائن اور آف لائن پڑھاتا بھی ہوں میٹرک، انٹر، گریجویشن، امی تک کو پڑھاتا ہوں اور آن لائن آف لائن دونوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے میٹرک تک بہترین ڈھنگ سے پڑھ لیا پھر آگے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی قواعد تو میٹرک تک ہی ہے اس کے آگے کیا قواعد ہیں اس کے بعد ایک ہے عروض تو عروض تو آپ سے پوچھا نہیں جانا ہے علم بیان وہ تو آپ سے پوچھا نہیں جانا ہے تو آپ میٹرک تک جو بھی قواعد ہیں وہ قواعد آپ پڑھ لیں اور ہاں آپ نہیں پڑھیں گے پھر بھی میں اتنے سوالات گروپ میں ڈالوں گا کہ آپ کو پڑھنا ہی ہوگا اگر آپ گروپ میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں امتحان کا ڈر آپ کے دل سے ہٹا ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کروں اور ہستے کھیلتے ہوئے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ایک چیپٹر کو یعنی الگ الگ یہ کروں گا کہ ایک دن ایک کتاب کی ویڈیو بنا دوں گا جیسے تیسرا کلاس کی اردو ایک ویڈیو میں چوتھا کلاس کی اردو ایک ویڈیو میں تو ہم سبھی لوگ مل کے پڑھیں گے ایسا نہیں کہ آپ پڑھیں ہم سبھی لوگ مل کر پڑھیں گے اور بہت اچھا لگے گا یہ لائیب کلاس بھی ہماری ہوگی میں اس دن آپ کو بتا دوں گا کہ آج آپ لوگ تیسرا کلاس کی اردو لے کر بیٹھیں سب لوگ بیٹھیں گے موبائل لے کر بیٹھیں گے اور یہاں میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے کسی طرح کا کوئی سوال ہوگا اب سوال آن لائن پوچھ بھی سکتے ہیں تو اس طرح بہترین ڈھنگ سے پڑھائی ہوگی پاس ہی کرنا ہے نا آپ کو وہ پاس ہو جائیں گے ہم سبھی لوگ پاس ہو جائیں گے کہیں سے گھبرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں تو یہ جو آپ گروپ میں کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو فیل کر جائیں گے یہ نہیں پڑھیں گے تو فیل کر جائیں گے اور سوالات اتنے بھاری بھاری آپ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کہ پڑھنے والا بیچارہ پریشان کہ بھائی ایسا سوال ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں اس سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے ایسے شیئر کرنے والوں سے بھی بچیں آپ سے سوال جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ یہ ہے کہ سین کے بعد کیا آئے گا تو سین کے بعد شین آئے گا سکچمتا کا یاد ہے یہ دکشتہ کا یاد ہے نا آپ کو کہ آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا تھا اور سوال پوچھا گیا تھا کہ این کے بعد کیا آتا ہے تو غین آتا ہے تو یہ بہت آسان ہے بہت آسان اس لیے کہ آپ استاد ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بہت آسان ہے اور آپ استاد ہیں تو آپ کا ذہن بھی کھلا ہوا ہے آپ کا ذہن کوئی پیک نہیں ہے بچوں کی طرح کہ آپ کو رٹوانا پڑے گا ایک لفظ اگر آپ کو بتا دوں نا ان بچے کو سکھانے میں مجھے دس بار لگے گا لیکن میں وہی بات اگر آپ سے ایک بار کہہ دوں نا تو مجھے یقین ہے ایک بار میں آپ سمجھ جائیں گے پھر بھی آپ پریشان ہوتے ہیں یہ امتحان آپ سے نہیں نکلے گا بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر یہ اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا گھبرہات سے بچیں خود اعتمادی لائیں یقین رکھیں کہ آپ پاس نہیں ہوں گے بلکہ اچھے نمبر سے پاس ہوں گے اور باقی کے لئے میں ہو نا بڑی محنت کر رہا ہوں ہر دن آن لائن سوال آپ کے سامنے جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں جو بھی سوالات ہوں گے وہ تو میں پوچھی دوں گا اردو سے ہیں آپ سوالات اردو میں پوچھے جائیں گے قاعدہ یہی ہے اب میں کسی اور کی طرح نہیں کہوں گا مطلب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ سوالات اردو میں ہی آئیں گے اور کہیں بی پی ایسی کی طرح ہندی میں آگیا تو یہ الگ میٹر ہے لیکن جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ اردو میں ہی آئیں گے اور اردو میں میت یعنی ریاضی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریاضی میں مستطیل کیا ہے مربع کیا ہے یعنی سب کچھ ہم جانیں گے آخر اتنے دن سے آن لائن کلاس کرا رہا ہوں میں اپنے لوگوں کو ہی جب فائدہ نہ ہو پھر کیا فائدہ یقین مانیں کہ اس گروپ میں میرے گھر کے لوگ شامل ہیں اس لئے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کو سب کو حوصلہ دوں خود اعتمادی لاؤں سب میں اور آسانی کے ساتھ ہستے کھیلتے ہوئے یہ امتحان پاس کروا دوں تو چلیے ہستے رہیں مسکراتے رہیں ٹینشن بالکل نہ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی